پرانی جو مولا جیٹ ہے آپ اس کا بھی حصہ رہے ہیں جی میں مولا جیٹ کی آئے خواہے ہیں مولا جیٹ میرے سامنے شروعی سرور بٹی صاحب جب پہلی تفاہی تھے نا ان کے پاس مچڈی گاڑی تھی سرور بٹی صاحب جو مولا جیٹ کے پرانی کے پرڈیوسر ہے ٹھیک ہے تو فلم شروع کی تو انہیں نے یونس مہد صاحب کو لیا ڈریکٹر حصور بڑھ سے کیا رہا ملے ٹھیک ہے تو اس فلم کے ناصر عدیب صاحب رائٹر ہے میرے صاحب سے اس فلم کی چلنے کی وجہ اللہ کی طرف سے یہ ہے میں جو فیل کرتا ہوں کہ سرور بٹی صاحب نے جو فلم ٹیٹ میں روزے بہت کم لوگوں ہوتے ہیں سرور بٹی صاحب نے تین ڈالے بوتنوں کے سیون میں منگا گئے تھے کوئی مند دودھ منگا گئے اس بھی چین ڈالے گئے اس کا دودھ سوڈا بنا گئے بلاتے سب کو اچھا وہ کوئی ٹوٹ کے لوگ پڑھ جاتے ہیں اسٹوڈیو فلم لوگ فلم میں لوگوں کو بہت کمروزے رکھتے ہیں تو وہ فلم کا وینڈ اپ کر رہے تھے پنڈ رائیاں ٹھیک ہے چھیت ہے بھی زمین ہے کوئی درخت نہیں گوڑے پہ آ رہے ہیں وہ جہاں وہ نوری نت کے نوری نت ان کے پاس یہ کیمرو میرے پاس دو کیمروزے شوٹ ہو گئے ایری کیمروزے آگئے اچھا تو وہ جب شارٹ ہو رہا تھا تو میں روزہ تھا میں شارٹ لیتا گر گیا وہاں روزہ رکھا تھا اچھا آپ نے ایسے کیمروزے میں اس میں کام کیا مولا جیسا ہاں حضور بڑھ ساتھ تھی میں ڈبل کیمروزے میں استعمال کرتے ہیں نہیں لیکن آپ اسسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں یا یا ایکزیکٹ نہیں کیمروزے میں بن چکا تھا میری پہلی فلم میں میری لائف کی بہو چلا بہو چلا یہ کس سن کی بات ہے یہ سیونٹی سکس کی بات ہے اور مولا جیٹ شوٹ ہو رہی سیونٹی ایٹ میں سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں ارلیز ہوئی تھی تو وہ جب شارٹ لیتا ہے میں گر گیا تو مجھے سلطان رہی روزہ تھا میرا روزہ تھا دو بند ہو تین چار روزے تھے چار بند ہو گئی پوری بڑی مخلوق تھی مجھے وہ اس پہ ڈال گیا جیپ میں وہ لے گئے ٹیویویل پہ وہاں جا کے مجھے پانی میں گرا دیا میں نہایا تھنڈ ہوش آئی تو رہی سا کہنے خالب کو تر روزہ توڑ لے میں کہ نہیں بہتر مر جائیں گا میں کہ کوئی گا نہیں تو وہ مجھے کہنے بہری گرشت آزا بٹھایا آگی شوٹوں پھر کی تو جب روزہ کھلا کہنے تو روزہ بڑے سواب ملنا ہے میں کہا اچھا جی تو وہ بس بڑا مولا جیٹ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جیٹ کی جو کامیاب بیوز میں ان کے جو پروڈیوسر ہیں سرور بٹی صاحب جی ان کی ان کی فراق دلی یا دریا دلی بھی کہیں آپ یقین کریں کہ جب مولا جیٹ شروع ہوئی تو ان کے مرسیڈیز گاڑی تھی جب مولا جیٹ ختم ہوئی تھی مرسیڈیز بلکی یاما موٹسیکل تھی آجا یاما موٹسیکل تھی تو پھر اللہ نے ان کو اتنا کوئی دیا کہ اللہ اکبر چار فن میں لگا تر ہیٹو ان کی انہیں ڈیکٹر کیا ہی کا لیا اس کے بعد انہوں نے بنائی تھی چاند بریام یہ چاند بریام نہیں مولا جیٹ کے فوراں چاند بریام تھی انہوں نے ایک ڈیکٹر سے وعدہ کیا ہوا تھا جنگیر کیسر انہوں نے وعدہ کیا تھا فلم مولا جیٹ سے پہلے کہ تمہارے فلم دے نہیں ہے ان کا سکور اچھا نہیں تھا جنگیر کیسر زبان انہوں نے وعدہ ایک مطابق کہنا چل میری فلم کر چاند بریام راہی دی چاند بریام سپر اٹھو گلستان سن میں لگی چاند بریام نگمہ سن میں لگی شیر خان تو سنے سالہ صاحب لگی مرٹرپور میں تینوں فلمیں ہیٹ کے اوپر س سال جلی وہ مین سرکٹ کے سینما ہوں جی اچھا اتنا نوٹ دے گئے کہ انہوں نے کہا جو تو جھریاں بار جاؤں انہوں نے آگے اگلی فلم اس کو انہوں نے سرو بٹی سا گئی اچھا پھر ڈیکٹر جائیں گا لیا اچھا پھر افتخار خاصان تو وہ ڈیکٹر لے لیا وہ کون سی فلم تھی اکمہر اچھا حکمہر جی اس کا انڈیا میں کوپی بنی رہی تھے ہکمہر سلمان خان کی فلم تھی ساون کمہر نے بنائی تھی سنم بے وفا وہ ہکمہر کی کوپی تھی یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اکمہر پہلے بنی تھی نہیں سنم بے وفا کاپی تھی نا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں مطبق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میکر ہی انڈیا فلموں کی کوپی کرتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ مولا جیٹ کی کوپی ہوئی انڈیا میں بڑی کیا بھی حق مہر کی ہوئی اور سرور بھٹی صاحب کی ایک film تھی بزار حسن پتی پتنی اور تواف وہ اس کی کاپی تھی بزار حسن کی جو پرویز کلیم صاحب نے لکھی اور ڈریکٹر تھے جیویت فازل صاحب اور پروڈیوسر تھے سرور بھٹی صاحب نہیں بزارہ صن کے بزارہ صن کے سرور بھٹی صاحب تھے تو بس یہ ان کا اچھا سکور اچھا بھٹی صاحب بھٹی صاحب کا سکور بہت اچھا بہت شخص کو جی ان کو سنس تھی فلم کی ہماری فلم تھی پروڈیوسر کو سنس نہیں ہے وہ ٹھوٹی پینڈ کرتے ہیں ڈریکٹر پہ مطلب ہمارے پروڈیوسر نہیں انویسٹر ہوتا ہے جو آکے پیسے پکڑا دیتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے سرور بھٹی صاحب کو فلم کا پچھا تھا ساری جی پورا پورا نابطول کرتے تھے کنے نیکٹیو لگے گا کنے سیڈ لگے گا مولا جاڑی ایک مثال زناب کو مولا جاڑی میں جو اہم سین ہے نا وہ مولیا کرتی ہے تو گوڑا گھومتا ہے گوڑا انہیں کیمرہ میں مصورب بھٹسا کو کہا کہ بھٹسا کوئی ایسے شہر بناو کہ آج کل چلیا نہ ہوئے مصورب بھٹسا نے سوچیا کابل آدمی مصورب بھٹسا انہیں کہا کیمرہ نقصان بتاش کر دیو انہیں کہا کی ملد ہے کہنا کیمرہ ٹوٹ بھی سکتا ہے انہیں کہا کی کرو گی کہنا درسان کا تو انہیں کیا کریں گی انہیں ایک جگہ کھوڑی اس میں کیمرہ رہ دیا گوڑا اس نے گوڑا کا مانا ہاں گوڑے کا پاؤں آگے کیمرہ بھٹسکتا ہے گوڑے کا پاؤں آئے نہیں وہ گوڑے ہی بڑے اچھے تھے ہاں ترین گوڑے تھے انہیں کہا مولیا گوڑا گھوما فلم سوپیٹ انہیں کہا میں اس کے پیمٹ دے نوں گا اگر کیمرہ ٹوٹ گیا کیمرہ ٹلی اٹھا مذہب بڑے دلوالے پردسان بڑے دلوالے اس دور میں کہنا ہی پائی تھی آپ ایک جملہ بولتے ہیں فلم یا دلوالہ بنا سکتا ہے یا ملوالہ دلوالے کا کام ہے یا ملوالے کا کام ہم آدمی بنا سکتا ہے نا نا نا